ایک وقت تھا جب ہمیں ٹیلی ویان پر یہ آواز سنائی دیتی راول پنڈی اسلام آباد میں عشاء کی ازان کا وقت ہو گیا ہے تو سبھی کھیل کھوٹ چھوڑ کر ٹیلی ویان کی سکرین کی ادگر جمع ہو جاتے تھے اور تصورات کی دنیا میں پیت اللہ کا تواف بھی کر لیتے تھے اور روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چکر بھی لگا لیتے تھے آواز تھی کہ دل میں اترتی چلی جاتی تھی اور جذبات تھے کہ کیفیت ہی کچھ اور ہو جاتی تھی ہم چونکہ بچے تھے تو گھروں میں ہی نماز کا احتمام کرتے تھے اور گھر کے بڑے افراد میں سے مرد مسجد کی طرف چل دیتے تھے جبکہ عورتیں گھروں میں ہی مسلح بچا لیتی تھی کام تو سبھی کو ہوتے تھے مگر پہلا کام یہی ہوتا تھا بہت زیادہ بیجیٹل دور نہیں تھا اور جتنا تھا تو وہ ترجیحات میں سے نہیں ہوا کرتا تھا محلے میں فقط دو گھروں میں ٹیلی فون ہوتے تھے اور پورا محلہ انہی سے مستفید ہوا کرتا تھا بہت زیادہ چیزوں کی ریل پیل نہیں تھی لیکن اتمنان تھا سکون تھا زیادہ کی حوص نہیں تھی جتنا تھا اس پر شکر گزاری تھی آج بھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر جب وہ پرانے لمحات یاد آتے ہیں تو اتمنان ملتا ہے سکون ملتا ہے تازگی سی محسوس ہوتی ہے اور بوجھ ہلکا ہوتا محسوس ہوتا ہے اور سب کچھ اچھا لگنے لگتا ہے آج بہت عرصے بعد جب وہ پرانے انداز کی آواز سنی تو بہت پیچھے چلا گیا اور وہاں سے پھر واپسی کو دلنے چاہا ایک نیک فون کال نے واپس اسی مصروف دنیا میں بولا لیا یہ دور بھی برا نہیں ہے حالات بھی برے نہیں ہیں ڈیجیٹل دور ہے مگر وہ پہلے والا سکون نہیں ہے